حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگل چہے وہ موطی ہو آج آلہ حدث سے اختلاف یہ اس دور کا علمیہ ہے تیس تیس برس میں پندرہ برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانست کا اور میری میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ آلہ حدث سے اختلاف کی بات کرتا ہو پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے مطلب آلہ حدث کی تشریح آپ سن چکے اور مطلب آلہ حدث نے حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے اور مطلب آلہ حدث آلہ حدث نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے اپنے فتاوہ سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیہ ہے اور کافر جو مصطفیہ کا منکر ہے ایمان اور کفر مومن اور کافر بد مدھب اور سنی دیوبندی بہابی اور سنی یہ ایک نہیں ہو سکتے آلہ حدث رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اسی پر زور دیا اور اپنی شہائدی میں اور اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے آج اس اتحاد کی باتیں بہت دور شوڑ سے کی جا رہی ہیں عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں کچھ تنزیلیں اس تحریک سرگرم عمل ہیں کہیں اتحاد ملت ہے کہیں علماء کونسل ہے اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنی ولا شیع اسلام اسلام اور مطلب عالی حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریف ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں اتحاد ملت بھی جہے بناتے ہیں اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھر کے ہیں تو اختلاف کرنے والوں میں جو اختلاف کی آباز آ رہی ہے ان میں چند بقاصد ہیں جن کو سنی غیر سنی کو ملانا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلہ حلی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے پھٹ کے رہے گا اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی سیامت آئے گی لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا جو یہ اتحاد منائے گا جو اس اتحاد کو کہے گا اور جس نے کہا کہ قبر میں مسلط نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنا ایمان کھولا وہ اپنی پہچان کھولے گا